اسلام علیکم ناظرین اکرام تمام ترتیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں اور حکومت کل آئینی ترمیم کرنے کے لیے جا رہی ہے کل کا دن پاکستان کی تاریخ کا انتہائی اہم دن ہوگا کل یہ دیکھنا ہے کہ حکومت کیا کرتی ہے کیا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو اکسٹینشن دی جاتی ہے یا پھر ججز کی عمر بڑھائی جاتی ہے یا پھر جسٹس منصور علی شاہ کا راستہ رکا جاتا ہے جسٹس منی بختر کا اور جسٹس یا یا افریدی کا بھی راستہ رکا جاتا ہے کون کون سے آپشنز ٹیبل کے اوپر رکھے ہوئے ہیں اور کل حکومت کیا کر سکتی ہے پاکستان طریقہ انصاف نے کیا سوچا ہے وہ اس ترمیم کو کس طریقے سے روکنے کی کوشش کریں گے اور سب سے امپورٹنٹ بات کہ کیا مولانا فضل ایمان حکومت کے ساتھ کھڑے ہوں گے یا نہیں کھڑے ہوں گے اس کے اوپر بات کرتے ہیں آج عمران خان نے بھی اڈیالا جیل سے انتہائی اہم گفتگو کی ہے اور عمران خان سے دو تین سوالات پوچھے گئے ہیں بڑے اہم ایک تو علی امین گنڈا پر نے جو افغانستان کے حوالے سے بات کی اس پر عمران خان سے سوال ہوا اور عمران خان نے بڑی اہم گفتگو کی ہے آج اور دوسرا آج عمران خان سے یہ سوال ہوا کہ خان صاحب آپ یہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے آپ کو دھوکہ دیا تو وہ کون سا دھوکہ ہے جو آپ کو اسٹیبلشمنٹ نے دیا تھا تو آج عمران خان نے وہ بھی کھل کر بات بتا دی ہے اس کے علاوہ جوڈیشن کمیشن آف پاکستان کا اجلاس آج ہوا ہے جسٹس منصور علی شاہ جسٹس منی بکتر اور جسٹس یایا فریدی نے اس میں شرکت کی جسٹس منی بکتر نے اٹونی جنرلل سے ایک سوال پوچھا اٹونی جنرلل نے کہا جی نہیں ہم تو آپ کو جواب نہیں دے سکتے تو جسٹس منی بکتر اٹھ کر چلے گئے انہوں نے ووک آٹ کیا اس کے علاوہ پاکستان طریقہ انصاف کے وہ تمام ایم این اے جن کو پکڑا گیا تھا کچھ کو پارلیمنٹ کے گیٹ سے واہر پکڑا گیا تھا اور کچھ کو پارلیمنٹ کے اندر سے جا کر پکڑا گیا تھا وہ ساری کے ساری کہانیاں شیخ وقاس حکم نے اور باقی سارے ممبرہ نے بتائی ہیں کہ کس طریقے سے نکاہ پوچھ لوگ آئے تھے اور ہمیں کمروں سے نکال کا گرفتار کیا گیا تھا ان کے حوالے سے آج ایک بڑا اہم فیصلہ ہوا ہے اسلامباد ہائی کورٹ میں بھی اور پارلیمنٹ کے اندر بھی وہ بھی میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں تو آج کا ویلوگ انتہائی اہم ہے آگے بڑھنے سے قبل آپ سے گزارش کروں گا کہ ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور میرے ان تمام دوستوں کا بہت شکریہ جنہوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیا ہوا ہے تو پہلے نمبر پہ آتے ہیں اس آئینی ترمیم پہ جو حکومت کرنا چاہتی ہے حکومت کی جو زندگی ہے وہ اس آئینی ترمیم کے اندر ہے اگر یہ آئینی ترمیم یا ترمیم ایک بھی ہو سکتی ہے بہت زیادہ بھی ہو سکتی ہے اگر یہ نہیں ہوتی تو حکومت کے پلے کچھ بھی نہیں ہے اب کیا کیا ہو سکتا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں کازی فائز عیسی صاحب سپریم کارٹ آف پاکستان کے اندر جو چیف جسٹس کی کرسی ہے اس کے اوپر برا جمع رہے ہیں یہ بندہ یہاں سے نہ ہیلے کیونکہ حکومت کو لگتا ہے کہ حکومت کی جو گارنٹی ہے کہ حکومت چلتی رہے گی اس میں سب سے اہم رول کازی فائز عیسی صاحب کا ہے دوسرے نمبر پہ اگر یہ آپشن کامیاب نہیں ہوتا کہ جی مولانا فضل الرحمن صاحب ووٹ نہیں دیتے تو پھر کیا کریں گے پھر یہ تمام ججز کی امر بڑھا سکتے ہیں اس سے اوٹومیٹکلی کازی صاحب کو اکسٹینشن مل جائے گی اور اس سے بڑھ کر جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ کا راستہ روکنا ہے ہر صورت جسٹس منی بختر کا راستہ روکنا ہے ہر صورت اور جسٹس یا یا فریدی کا راستہ یہ ان تین مندوں کو چیف جسٹس نہیں بننے دینا حکومت نے تو ان کا راستہ روکنے کے لیے یہ بھی کہا جا سکتا ہے ایک کو جج بنا دیا جائے تو اس میں میں آپ کو یہ لکھ کر دینے کو تیار ہوں مجھے لگتا ہے کہ جسٹس امینو دین خان جو کہ کازی فائزی صاحب کی پرشائی ہیں ان کا سایہ ہیں ان کو چیف جسٹس بنانے کے لیے حکومت بالکل تیار ہوگی تو یہ تو صرف ترمیم ہے چیف جسٹس کی حد تک آگے بھی آجیں آگے بھی گیم پڑھنی ہے وہ گیم یہ ہے کہ حکومت اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز سے بہت زیادہ تنگ ہے ان کا دل کرے تو یہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے تمام ججز کو اٹھائیں اور پاکستان کے کونے کونے میں کسی کو سندھ میں لگا دیں کسی کو بلوچستان میں لگا دیں کسی کو خیبر پختونخواہ کے اندر لگا دیں یعنی کہ پشاور آباد ہائی کورٹ یعنی کہ یہ اسلام آباد ہائی کورٹ فری کریں تو حکومت اس حوالے سے بھی کوئی قانون پاس کر سکتی ہے کوئی ترمیم لے کر آ سکتی ہے کہ بھائی کوئی جج اگر اچھا کام کر رہا ہے تو اس کو کسی بھی جگہ پر بھیجا جا سکتا ہے یہ الفاظ ہوں گے کہ کوئی اگر اچھا کام کر رہا تو تو اسلامباد ہائی کورٹ کے ججیز کا سارا بندوبست بھی کیا جائے گا اب یہاں پر سب سے بڑا سوال ہے کہ بھئی حکومت کے پاس تو نمبر پورے نہیں ہے یہ ترمیم کس طریقے سے لے کر آئیں گے تو مولانا فضل رمان نے کل یہ کہا تھا کہ ہم اکسٹینشن کے خلاف ہیں اور آج ان سے دوبارہ سوال پوچھا گیا پارلیمنٹ کے اندر تو انہوں نے کہا کہ جو ہم نے تجاویز دی ہیں اگر اس کے اوپر عمل ہوا تو پھر ہم سوچ سکتے ہیں تو وہ کون سی تجاویز ہیں وہ نہیں پتا بھائی اب کل کے دن یا تو مولانا فضل رمان صاحب ساتھ دیں گے یا نہیں دیں گے ایسا نہیں ہوگا کہ آپ یزید سے مراسم بھی رکھیں اور حسین علیہ السلام کو آپ سلام بھی کریں یہ پھر لوگ یہ باتیں کریں گے اور ٹکا کے لوگوں نے یہ باتیں کرنی ہے کہ یا تو آپ ہیں یا نہیں ہیں یا سچ ہے یا جھوٹ ہے یا حق ہے یا باطل ہے یہ نہیں کہ آپ دو کشتیوں کے اندر آپ سوار ہو جائیں اور آپ کہیں کہ جی دونوں کا مالک بھی میں ہوں سچ بھی میں ہوں اور غلط بھی میں ہوں اس طریقے سے لوگ نہیں مانیں گے تو مولانا فضل رمان پہلی کنی ہے بہت امپورٹنٹ ان کے علاوہ کسی بھی صورت ترمیم نہیں ہو سکتی اور دوسرے نمبر پہ دوسرے نمبر پہ پاکستان طریق انصاف کے ام این ایز آج بریسٹر گھور علی خان نے تھوڑی دیر پہلے پریس کانفرس کیا کہ ہمارے پانچ ام این ایز کو لا پتہ کر دیا گیا ہے آپ اندازہ لگائیں آئینی ترمیم ہونے کے لیے جا رہی ہے اور پاکستان طریق انصاف کے پانچ ام این ایز کو لا پتہ کر دیا گیا ہے اور ساد اللہ بلو جو ہیں ان کے بارے میں طریق انصاف کہہ رہی ہے کہ وہ ایجنسیوں کی تحویل میں ہے تو طریق انصاف کو ابھی سے اس کے اوپر ورکنگ کرنی ہوگی یہ نہ ہو کہ دیر ہو جے اور کل کو آپ پھر یہ کہیں کہ جی اس نے بھی اپنا ضمیر بیچ دیا اس نے بھی امران کھن کے پیچھے یہ بھی کھڑا نہیں ہوا تو ابھی سے آپ کو ورکنگ کرنی چاہیے اس حوالے سے انکر امران ریاض خان نے بھی ایک بڑا اہم ٹویٹ کیا ہے اچھا ایک بہت بڑا سوال ہے کہ کیا طریق انصاف کے بندے ٹوٹ جائیں گے کیا وہ اپنے آپ کو بیچ دیں گے کیا وہ کمپرومائز کر لیں گے تو اس کی ایک مثال میں آپ کو دے دیتا ہوں کہ جب آٹھ فروری کا الیکشن ہوا اس کے بعد طریق انصاف کے لوگوں کے اوپر بہت زیادہ پریشر تھا یہاں تک دعویٰ کیے گئے کہ بس یہ تیس بتیس لوگ ہوں گے اور یہ بی بے بچوں کی طرح اپوزیشن کریں گے ایک بندہ بھی طریق انصاف کا نہیں ٹوٹا ایک بندہ بھی نے ٹوٹا ہاں ایک ٹوٹا تھا اس کے بارے میں میں آپ کو بتاتا ہوں اس کا نام تھا وسیم قادر لاہور سے تھا اور اس نے الیکشن جیتا عمران خان کے نام پر ووٹ لیا الیکشن جیتا اور الیکشن جیتنے کے بعد چلا گیا رائیونڈ اور جا کر محترمہ مریم انواہ صاحبہ کے ساتھ کھڑے ہو کر ان کی بغل میں اس نے تصویر کھچوائی تو وہ ایک بندہ تھا جو ٹوٹا تھا اس کے علاوہ نہ کوئی ایم پی اے اور نہ کوئی ایمن نے کوئی بھی نہیں ٹوٹا اور لوگوں کو کس طریقے سے پریشرائز کیا گیا تھا یہ آپ خیبر پاکتونکا کے اسمبلی کے اندر جو ان کے ایم پی اے اس تقریریں کر رہے ہیں وہ آپ ذرا اٹھا کر دیکھ لیں اب آگے آجیں آج جوڈیشل کمیشن اف پاکستان کا اجلاس بھی ہوا ہے اس اجلاس کے اندر جسٹس منصور علی شاہ جسٹس منی بختر اور غالباً جسٹس یا یا فریدی بھی تھے اٹھانی جنرل بھی تھے تو جسٹس منی بختر نے سوال کیا کہ بھائی وزیر قانون کہاں پہ ہیں آخری جو اجلاس ہم نے موخر کیا تھا بات اوری تھی کہ جی آئینی ترمیم آ رہی ہیں تو وزیر قانون کہاں پہ ہیں ہمیں بتاؤ ذرا کون سی آئینی ترمیم لے کر آپ آ رہے ہو حکومت کیا کرنا چاہ رہی ہے آگے سے اٹھانی جنرلل نے کہا کہ یہ آپ کا منڈٹ نہیں ہے کہ آپ ہم سے یہ سوال پوچھیں تو جسٹس منی بختر نے اس چیز کے اوپر پھر ووک اٹ کیا اور وہ اٹھ کر چلے گئے اور قاضی فائصہ صاحب بھی موجود تھے انہوں نے اجلاس کو جاری رکھا دیکھتی ہیں کہ اس میں سے کیا نکلتا ہے آگے آجیں پاکستان طریق انصاف کے جو دس ایم این ایس تھے تین کو باہر سے اٹھایا گیا سات کو اندر سے اٹھایا گیا ان کو آپ کو بتا کہ ان کے اوپر عجیب و غریب قسم کی فائی آرز کارگیت عجیب و غریب قسم کے الزامات لگایا آپ کو اگلے بھی لوگ میں بتاؤں گا کیا کیا الزامات ان ایم این ایس کے اوپر فائی آر کے اندر لکھے ہیں آپ بڑا انجوائے کریں گے کہ یار یہ لوگ کس طریقے سے اس طرح فائی آر لکھ لیتے ہیں اور کون ہیں وہ لوگ جو یہ فائی آر لکھتے ہیں اب ان تمام ایم این ایس کا جو جسمانی ریوانڈ دیا گیا تھا وہ اسلام آباد آئی کورٹ نے موتل کر دیا ہے اب جو سپیکر قومی اسیملی آیا صادق صاحب انہوں نے اس بات کی منظوری دے دی ہے کہ جو پارلیمنٹ کی لوجیز ہیں اس کو سب جیل بنا دیا جائے اور تمام ایم این ایس کو یہاں پر لاکہ ٹھہر آیا جائے تو اب دیکھتی ہیں کہ کب تک وہ آ جائیں گے اب یہ جیسے ان کی زمانت اب ان کی زمانت منظور ہوگی آج امران کھان کے وکیل جو انتظار حسین پنج ہوتا ہے وہ پارلیمنٹ کے اندر آئے بھی ہوئے تھے وہ گفتگو کر رہے تھے تو اب ان کی زمانتیں اپلائے ہوگی اس کے بعد پھر یہ لوگ باہر آئیں گے اچھا ایک اور بڑی اہم چیز آج امران کھان نے جو گفتگو کی ہے انتہائی ہم گفتگو کی ہے ایک تو امران کھان نے کہا ہے کہ کسی بھی صورت لاہور کے جلسے سے ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے لاہور کا جلسہ ہم کریں گے ٹکا کے کریں گے اور دبا کے کریں گے لاہور نکلے گا امران کھان یہ مجھے ویسے اس چیز کی سمجھ نہیں آ رہی امران کھان کو جس طریقے سے آٹھ فریوری کو بڑا اعتماد تھا اپنے لوگوں پہ امران کھان کو لاہوریوں کے اوپر بہت اعتماد ہے کیونکہ امران کھان بڑی دیر زمان پارک اندر رہ بھی ہے امران کھان نے یوم مزدور کے اوپر جو مزدورہ کا دن ہوتا تب امران کھان نے ایک ریلی بھی نکالی تھی بہت بڑی ریلی تھی جب امران کھان نے نکالی تھی تو امران کھان کو اڈیالا جیل کے اندر بیٹھ کر لاہوریوں کے اوپر بہت زیادہ اعتماد ہے اب جس دن یہ جلسہ ہوگا اس دن پتا چلے گا کہ کیا لاہوریے امران کھان کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں یا نہیں کھڑے ہوتے یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے آج جو امران کھان نے باتیں کی ہیں اڈیالا جیل کے اندر انتہائی ہیں باتیں کی ہیں امران کھان سے کچھ سوالات پوچھے گئے امران کھان نے ان کے جوابات بھی دیئے ہیں وہ ہم آپ کے سامنے رکھنے لگاؤں اور پھر امران کھان کی بہن علیمہ کھان نے بھی آج ایک بڑی اہم بات کی ہے وہ بھی آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں امران کھان سے آج یہ سوال ہوا کہ علی امین گنڈاپور صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ افغانستان میں جاؤں گا میرا وفد جائے گا ہم بات کریں گے تو اس پر امران کھان نے کہا کہ علی امین گنڈاپور کی افغانستان سے بات چیت اور امن قائم کرنے کی کوشش کی تائید کرتا ہوں ان کو جا کر علی امین کے پون پکڑنے چاہیے اور کہنا چاہیے کہ خدا کا واسطہ افغانستان سے جا کر بات کرو امران کھان نے کہا کہ جب تک افغانستان سے تعلقہ درست نہیں کریں گے دہشتگردی میں پھنسے رہیں گے سب سے کم دہشتگردی پاکستان طریقہ انصاف کے دور میں ہوئی اگر کوئی دہشتگردی ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو اس سے تعاون کریں علی امین گنڈاپور ملک کے فائدے کی بات کر رہا ہے پھر امران کھان کو کہا گیا کہ جی علی امین گنڈاپور نے یہ بیان دیا ہے کہ میں خبر پختونخواہ کو ازاد کراؤں گا یہ کسی صافی نوہ پر سوال پوچھا اب یہ وہ صافی ہیں جن کے بارے میں علی امین گنڈاپور نے غالباً بات کی تھی پرحل میں اس کو پر کچھ نہیں کہتا تو امران کھان نے کہا کہ میں مان ہی نہیں سکتا کہ علی امین گنڈاپور یہ بات کرے کہ خبر پختونخواہ کو ازاد کیجئے تو بھئی مسیدی سیدھ ملک توڑنے والی بات ہے اور علی امین گنڈاپور نے میرے نولج کے مطابق اب تک کسی قسم کیوں کہ ایسی بات نہیں کی اگر کی ہے تو کنڈی ضرور کمنٹ باکس میں بتائیے گا اچھا مزید امران کھان سے سوال ہوا کہ وہ علی امین گنڈاپور غائب تھے تو انہوں نے کچھ بتایا نہیں وہ کہاں پر گئے ہیں کون ان کو لے کر گیا تو امران کھان نے کہا کہ علی امین گنڈاپور غائب ہوا کس کو نہیں پتا کہ وہ کہاں پر گیا امران کھان نے کہا کہ وہ ان کی لاج رکھ رہا ہے کہ وہ بول نہیں رہا امران کھان نے کہا کہ آٹھ سبتمبر کے جلسے پر اسٹیبلشمنٹ نے مجھے دھوکہ دیا تو اس کے اوپر پھر ایک صافی نے سوال پوچھا کہ امران کھان صاحب یہ جو بار بار آپ دھوکے کی بات کرتے ہیں ذرا بتائیں تو صحیح نہ کہ آپ کو کس قسم کا دھوکہ دیا گیا تو امران کھان نے کہا کہ دیکھو اڈیالہ جیل کے اندر کوئی چڑیا بھی پر نہیں مار سکتی اسٹیبلشمنٹ کے کہنے کے اوپر آزم سواتی اور بریسٹر گھور صبح ساتھ بجے جیل کے اندر آئے اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے آٹھ سپتمبر کی تاریخ دی گئی اور کہا گیا کہ تمام تر سہولیہ دی جائیں گی آٹھ سپتمبر کو ہمارے ساتھ جو ہوا اس سے بڑا دھوکہ اور کیا ہوگا اسی وجہ سے امران کھان نے کہا ہے کہ بھائی اب این او سی ملے یا نہ ملے اجازت ملے یا نہ ملے اب ہم لاہور کا جلسہ ضرور کریں گے اور کر کر رہیں گے مزید امران کھان نے کہا کہ کے پی میں حالات خراب ہیں پولیس والے خود کو بچا رہے ہیں خیبر پختونخواہ میں پولیس کا معاملہ بغاوت تک جا پہنچا ہے امران کھان نے کہا کہ اگر دہشتگردی ختم نہ ہوئی تو ہماری اکانومی چوک کر جائے گی کروس بورڈر دہشتگردی روکنا وفاق کا کام ہے علی امین نے کون سی غلط بات کی ہے اچھا یہاں پر امران کھان نے ایک بڑی اہم بات کی امران کھان نے کہا کہ جس وقت افغانستان کے اندر اشرف گنی کی حکومت تھی اور اشرف گنی پاکستان مخالف تھا اس کے باوجود بھی میں افغانستان گیا اور اشرف گنی کو میں نے پاکستان بولایا امران کھان نے کہا کہ اس کے بعد جب پی ڈی ایم ون کی حکومت تھی تو بلاول بٹو وزیر خارجہ بنا پوری دنیا گھومتا رہا جہاز کا انجن تھنڈا نہیں انہیں دیا جناب محترم بلاول صاحب نے لیکن یہ بندہ اپنے ہمسائے میں افغانستان میں نہیں گیا امران کھان نے کہا کہ نواز شریف کی حکومت تھی میرا وزیرالہ تھا پرویس خٹک صاحب امران کھان نے کہا میں نے بھیجا اس کو افغانستان کیونکہ ہمارے ہمسائے ہیں ہمیں ان سے بات کرنی پڑے گی اور جو بندہ بھی امن کے لیے کوشش کرے گا سب کو اس کے پیچھے کھڑا ہونا چاہیے مزید امران کھان نے کہا کہ ڈنڈا لے کر ملک سمیت سب کچھ ٹھیک کرنے کی فکر کرنے والے کو کہتا ہوں کہ آپریشن مسئلے کا حل نہیں ہے اور مولا فضل امان نے کل جو بیان دیا تو اس پر امران کھان نے کہا کہ کسی بھی ایکسٹینشن کا ساتھ نہ دینے کا مولا فضل امان کا جو بیان ہے یہ قابل ستائش ہے لیکن بھائی اب یہ کل پتا چلے گا کہ مولا فضل امان سب کرتے کیا ہیں کل پتا چلے گا یہ ابھی قبل میں نے بھی کل وی لوگ کے اندر آپ کو بتایا تھا کہ ایکسٹینشن پروگرام ختم شد ہے بس اب ختم لیکن آج جو مولا فضل امان نے بیان دے دیا نا کہ جی جو ہم نے جو تجاویز دی ہیں اگر وہ آئیں تو پھر ہم سوچیں گے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے آپ نے ذینی طور پر تیار رہنا ہے کہ کل کچھ بھی ہو سکتا ہے مزید ایک بیان امران کھان نے شباز شریف کے لیے بھی دیا ہے امران کھان نے کہا کہ شباز شریف کو وزیراعظم کہنے کا کوئی فائدہ نہیں وہ ہر چیز کے لیے این او سی لیتا ہے کیا پتا کہ کل کو اس کو بھی غائب کر دیں شباز شریف صاحب کو بھی غائب کر دیں امران کھان کی بہن علیمہ خان نے بڑی اہم بات کی انہوں نے کہا کہ ہمیں پیغامات آ رہے ہیں کہ امران کھان پر نئے کیسز بنا کر انہیں ملٹری جیل بیج دیا جائے گا وہ ایسا اس لیے کرنا چاہتے ہیں تاکہ امران کھان سے ان کی فیملی اور ان کے وکلہ کا رابطہ ختم ہو جائے انہوں نے کہا کہ ابھی تو ہم جاتے ہیں مل لیتے ہیں امران کھان کی صحت کا بھی پتہ لگ جاتا ہے لیکن اگر خدا نہ خواستہ امران کھان کو ملٹری جیل یہ لے گئے ملٹری کورٹ لے گئے تو پھر سارے رابطے ختم ہو جائیں گے لیکن یہاں پر بتاتا چلوں کہ اسلامباد ہائی کورٹ میں جسٹس میاں گل حسن اور غزیب کی عدالت کے اندر یہ کیس چر رہا ہے وہاں پر درخواست لگی ہوئی ہے کہ آیا امران کھان کا ٹرائل ملٹری کورٹ کے اندر ہوگا یا نہیں ہوگا علی امین گنڈا پور صاحب انہوں نے ملاقات بھی کر لی ہے یہ انہوں نے اپنے ٹویٹر اکاونٹ کے اوپر جو چیف منسٹر کے پی ٹویٹر اکاونٹ ہے وہاں پر لگایا ہے اور تصویر بھی نیچے لگائی ہے بلکہ وڈیو تھی کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختون کھا علی امین خان گنڈا پور سے پشاور میں تائنات افغان کونسل جنرل حافظ محبوب اللہ شاکی کی ملاقات باہمی دلچسپی کے امور بشمول باہمی تجارت کے فروغ علاقائی امن و استقام صوبے میں مقیم افغان شہریوں کے درپیش مسائل کے حل سمیت دیگر معاملات پر تبادلہ خیال کیا گیا تو علی امین گنڈا پور نے پاکستان کے اندر رہتے ہوئے پہلی ملاقات کر لی ہے حفیظ اللہ نیازی عمران خان کا بترین مخالف بترین مخالف انہوں نے ایک بات کی ہے انہوں نے کہا کہ ملکی سیاست کا مہور اکلوتا عمران خان بن گیا ہے وہ بجائے حساب دینے کے حساب لیتا ہے دوبارہ سن لیں انہوں نے کہا کہ ملکی سیاست کا مہور اکلوتا عمران خان بن گیا ہے وہ بجائے حساب دینے کے حساب لیتا ہے یہ حفیظ اللہ نیازی صاحب کہہ رہے ہیں بھئی میں نہیں کہہ رہے شیر افضل خان مروت نے ایک بڑی اہم بات کی ہے انہوں نے کہا کہ لاہور میں ہم جلسہ کیوں نہیں کر سکتے لاہور پاکستان کا شہر ہے ہم جہاں چاہیں جلسہ کریں یہ ظرف دکھانے کا ٹائم ہے ان کو چاہیے کہ یہ کہیں کہ آؤ جلسہ کرو ہم بھی دیکھتے ہیں کہ تم کتنے بندے اکٹھیں کرتے اور اب یقین کریے بڑی خوبصورت بات ہے کل کو اگر ٹائم آیا مثال کے طور پاکستان کی سیاست بھئی پہیا گھومتا رہتا ہے کوئی پتہ تھوڑی چلتا ہے کل کو اگر ٹائم آیا کہ یہاں سے پنجاب کا کوئی مرد وزیرعالہ یا کوئی خاتون وزیرعالہ یہ کہے کہ بھئی ہماری پورے پاکستان میں مقبولیت ہے لہٰذا ہم جا کر آپ کے پی کے اندر جلسہ کریں تو کیا کے پی کے وزیرعالہ کو یہ روکنا چاہیے کہ تم پنجاب کی طرف سے آؤ کہ تمہیں اٹک پل کروس نہیں کرنے دوں گا بالکل بھی نہیں بالکل اس چیز کو سپورٹ کیے نہیں جا سکتا جمہوری معاشرہ ہے جمہوریت ہے ڈیموکریسی ہے بھائی آپ کہیں ان کو کہ ٹھیک ہے بھائی اسلام آباد کے اندر آپ نے پاور شو کیا حکومت کا مطابق تو آئی کوئی نہیں اسلام آباد کے جلسے میں تو بھائی لہر میں کس نے آنا ہے آپ کے مطابق کرنے دیں آنے دیں ان کو جلسہ کرنے دیں اللہ اللہ خیر صلی اللہ اگر آپ روکیں گے تو کیا ہوگا امن و امان کی صورتحال خراب ہوگی پولیس کو آپ نے اوڈر دینا ہے پولیس والے غریب حکم کے غلام ہیں ان کو جو کہا گیا انہوں نے وہی کرنا ہے ہوگا کیا کہ پاکستانی ماں کے بیٹے آمنے سامنے ہوں گے بس اور کچھ بھی نہیں ہوگا تو اس چیز پر محترمہ مریم نواز صاحبہ جو پنجاب کی پہلی خاتون وزیرعالہ ہیں ان کو ضرور سوچنا چاہیے اور میرا خیال ہے ان سے زیادہ جو ان کو مشورہ دیتے ہیں جو مشیر ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ بھائی یہ طریقہ انصاف کو لاہور میں دینا کھلا مدان دیکھتی ہیں کہ ان کے کتنی مقبولیت ہے بھائی ٹیسٹ تو کرو ایک دفعہ ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے ٹیسٹ کریں ایک دفعہ آنے دیں ان کو اس کے علاوہ پنجاب اسیمبلی کے جو اپوزیشن لیڈر ہیں ملک احمد خان انہوں نے آج بڑی ہم بات کی ہے بلکہ یہ کل کا بھی آنا ان کا انہوں نے کہا کہ اڈیالا جیل کے اندر بانی چیئرمن عمران خان سے ملاقات ہوئی اکیس ستمبر کو لاہور کا جلسہ ہوگا جیل ہماری منتظر ہے تو ہم جیل کے منتظر ہیں ہم آگے بڑھیں گے اچھا یہ بھی بتاتا چلوں کہ پہلے بائیس تریخ رکھی گئی تھی اور اب اکیس رکھی گئی یہ میں نے کافی دیکھا کہ کیا ریزن بنی ہے مجھے پتا نہیں چلا انشاءاللہ جیسے پتا چلے میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایک دن کا فرق کیوں ڈالا گیا ہے آیا اس میں کوئی عدالت کی طرف سے ہے یا انتظامیہ کی طرف سے کیا مسئلہ ہے آگے آجائیں جی حامد میر صاحب نے رانہ سناولہ سے سوال پوچھا اپنے شو میں کہ مولانا فضل الرمان نے تو مخالفت کر دی ہے اکسٹینشن کی تو رانہ سناولہ صاحب نے کہا جی مولانا کی تقریر کو بغور سنیں ان کا بھی وہی موقف ہے جو ہمارا موقف ہے انہوں نے کہا کہ ان کا موقف ہمارے قریب ہے پٹیے کے قریب نہیں ہے تو میں ایک دفعہ پھر آپ سے کہوں گا کہ کل کے لیے آپ تیار رہے اور آخر میں جناب محترم حامد خان صاحب آخر کار بول پڑے ہیں سنیے کہ ذرا کیا کہتے ہیں کہتے ہیں کہ موجودہ چیف جسٹس گندہ رول ادا کر رہا ہے ہم چاہتے ہیں کہ یہ جلد از جلد غائب ہو کیونکہ یہ تریخ کا مجرم چیف جسٹس ہے غلط فیصلے کر رہا ہے ہم چاہتے ہیں مصوف فارغ ہوں اگلہ چیف جسٹس منصور علی شاہ نوٹیفائے ہو یہ حامد خان نے بات کی ہے دیکھتے ہیں کہ کل پاکستان کی پارلیمنٹ کا اندر کیا ہوگا بلا شبہ کل پاکستان کی پارلیمنٹ کا دن ایک تریخی دن ہوگا یا تو پی ایم ایل این ترمیم پاس کروا لے گی یا پی ٹی ای روک لے گی ایک ہی کام ہوگا بھئی اور ترمیم کیا کیا ہوں گی یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے یہ بھی ہم انشاءاللہ کل دیکھیں گے اور آپ کو مپڈیٹ کروں گا اگلی ویڈیو تک اجازت دیں اپنا خیار رکھئے گا آپ سب کا بہت بہت شکریہ پاکستان زندہ باد پاکستان کے عوام اور پاکستان کے ادارے پاکستان زندہ باد